دیش کی آزادی کا پچھترواں ورش شروع ہونے کے ساتھ ہی دیش بھر میں آزادی کا اُللاس چھایا ہوا ہے پروانچل میں بھی آزادی کے مہتصو کا اُللاس لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے آزادی کے پوروٹ کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا موقع کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا سبھی سرکاری کاریالیوں میں آزادی کے مہاپرب کا آیوجن شاندار طریقے سے کورونا گائیڈ لائنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں جانپور جلے میں رامپور تھانا پریسر میں ایک تصویر آپ کو گلو کی انبھوتی سے بھر دے گی جی ہاں رامپور تھانا پریسر میں گھٹنوں کے قریب پانی بھرا ہونے کی وجہ سے پرمپراغت جھنڈا روہن ستھل نہیں بدلا گیا پانی میں گھس کر پولیس مہکمے نے پورو کی پرمپراؤں کا نروہن کیا بیتے دنوں سے ہو رہی زوردار برسات کی وجہ سے کئی نچلے علاقے بارڈ اور بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی کڑی میں جانپور جلے میں رامپور تھانا پریسر میں بھی بارش کا پانی کافی بھرا ہونے کی وجہ سے جھنڈا روہر پانی کے بیچ میں ہی کر کے پرمپراؤں کا نروہن کیا گیا بارش کے پانی میں کھڑے ہو کر پولیس کے جوانوں نے جھنڈا روہر کیا اور سلامی دینے کے ساتھ ہی تیرنگے کا مان اور ابھیمان بارش اور پانی کے بیچ بھی کم نہیں ہونے دیا پریسر میں گھٹنوں تک بھرے پانی میں درجن بھر سے ادھک پولیس کرمی تیرنگا فہرانے کے ساتھ بیٹھتے ہر گھڑی ہر چھڑ گرگ کی انبوتی سے سبھی پولیس کرمیوں کا سینہ بھی چوڑا نظر آیا اس بابت جلے کے آلہ پولیس ادھکاریوں نے کہا کہ بیٹھے کئی دنوں سے بھاری بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی کا ویعاپک ستر پر جمع ہوا اس دوران رامپور تھانا پریسر میں بھی بارش کا پانی گھٹنوں تک جمع رہا آس پاس بھی پانی کے نکلنے کا ستھان نہ ہونے کی وجہ سے پریسر میں پورے رتبے کے ساتھ پورو کے نیت ستھان پر ہی جھنڈا روہڑ کا فیصلہ لیا گیا اور اسے پوری طرح نروہن کرنے میں تھانے سے سمبگ سبھی پولیس کرمیوں نے پورے جزبے کے ساتھ نبھایا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر وائرل ہو گئی اور جانپور جلا آزادی کے جشن کے ساتھ اس تصویر کے پیچھے کی چھپے خوبصورت جزبے کو بھی سلام کر اٹھا ایسی ہی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں